موسیقی آدھا برز ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردنیو سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر شہریت ترمیمی قانون آلیر انکاؤنٹر مزید اقنہ امبر پیٹ کے سلسلے میں ریاستی حکمت سے استفسار قائد مقننہ اکبر دنویسی نے ایوان ارسمبلی میں کئی مسائل کی جانب دلائی توجہ شہریت ترمیمی قانون این آر سی اور ان پی آر پر ایوان میں جامع مباحث ہوں گے میں قد صداقت نام پیدائش سے محروم ہوں اگر علا کے سی آر کا اسمبلی میں ریمارک کورونا وائرس کے تدارک کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو لے کر ریاستی وزیر سہیت نے دلائی کلیکٹرز کے ہمراہ منقبت کی ویڈیو کانفرنس صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی دیہ دائیت موٹر گاڑیوں کے سرخے میں ملوث ملزم گرفتار ساٹھ لاکھ پچہ ہزار روپے مالیتی گاڑیاں کی گئی برامت دس کیسے سے ملوث ہونے کا انکشا کامیسر پولیس سائبر آباد کی میڈیا کانفرنس دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل تلگرہ خانونساز اسمبلی میں ہفتے کو گورنر کی جانب سے جمعہ کو دیئے گئے قدبے پر اظہار تشکر مباحث منخد ہوئے قرآن مجلس حد المسلمین کے خائد مقننہ اکبر الدین ویسی کے علاوہ کانگریس خائدین اور دیگر نے بھی مباحث میں حصہ لیا اور قدبے میں ادم شامل امور پر تفصیلات پیش کی گئیں اور حکومت سے کئی استفسارات بھی کیے گئے قرآن مجلس حد المسلمین کے فلو لیڈر اکبر الدین ویسی نے اسمبلی کے بجھٹ اجلاس میں گورنر کے قدبے پر اظہار تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اور دیگرہ تلنگانا کے چندر شیکر راول سے مطالبہ کیا کہ وہ ایوان میں ان پی آر اور سی اے پر مباحث کا انعقاد عمل میں لائے اور ملک بھر میں ایک مثال خائم کرے انہوں نے دہلی میں ہنے والے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مجلس دہلی فساد میں حلاق ہونے والے تمام افراد کے علاقے نے قاندان سے اظہار حمدردی کرتی ہے اکبر الدین ویسی نے بتایا کہ ملک ایسے حالات سے دو چار ہے کہ دو چار مخصوص افراد اپنی سونچ سارے ملک پر لاغو کرنا چاہتے ہیں جبکہ ملک اپنے بنائے ہوئے دستور پر قائم رہنا چاہتا ہے بلکہ نفرت انگیز بیانات کے ذریعے فسادات کو برپا کیا جا رہا ہے اور ان فسادات کے ذریعے معصوم لوگ نہ صرف اپنی جان کو کھو رہے ہیں بلکہ اپنے مال کو اپنے کاروبار کو اپنے گھر کو بھی خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میری مراد دہلی کے ان فسادات پر ہے کہ کس طریقے سے معصوموں کی جان گئی معصوموں کی عزت گئی تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات و ماحول ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم کو اور ساری سیکلر سونچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو جماعتوں کو شخصیتوں کو ایک ساتھ آ کر مل کر ہم کو نہ صرف ان حالات کا مخابلہ کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے دستور کو بچانا ہے اور دستور پہ حملہ کرنے والے ان لوگوں کے عزائم کو ختم کرنا ہوگا اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ملک کو ان مسائل کی طرف دھکیل دیا گیا اور ملک کے حقیقی مسائل سے دور کر دیا گیا میری مراد اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور ہماری ریاست میں بھی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بھوک کا ہے پیاس کا ہے بے گھر ہیں لوگ سروں پر چھت نہیں ہے ڈگریاں ہاتھ میں ہیں نوکریاں نہیں ہیں آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے ایکانومی ختم ہوتے جا رہی ہے جی ڈی پی گرتا جا رہا ہے لیکن آج ملک کے حکمرانوں کو ملک کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت کی فکر نہیں گرتے ہوئے جی ڈی پی کی فکر نہیں ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر نوکریوں کو ڈھوندتے پھرنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں ان کو صرف اس ملک کو سی اے اے کے نام پر یا ان پی آر یا ان آر سی کے نام پر ملک کو باٹنے میں لگے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سی اے اے کے خانون کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ یہ خانون کی قلاف مسلمان ہے یا ان پی آر کا خانون کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ انٹی مسلم ہے یا مسلمان اس کے قلاف ہے لیکن میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں سی اے اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں یہ سارے ہندوستان کی عوام کا مسئلہ ہے غریبوں کا مسئلہ ہے ان پر لوگوں کا مسئلہ ہے بے گھر لوگوں کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ جن کے پاس جہالت ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ان کا مسئلہ ہے یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ گورنر کے اڈریس میں سی اے اے ہو ان پی آر ہو یا ان آر سی ہو اس کے لیے ایک سطر جگہ بھی نہیں ملی لیکن اگر میں اس بات پہ اپنے شدید جذبات کا اور اعتجاج کا اظہار کرتا ہوں تو یہ بھی میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ میں چیف منسل چندر شکر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اے وانے پارلیمنٹ میں آپ نے سی اے اے کی ارزور مخالفت کی اور میں اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل کی ہوئی بی اے سی میں چیف منسل صاحب نے منجلس اتحاد المسلمین کے مطالبے پر کہ سی اے اے ان پی آر اور ان آر سی پر بحث ہونی چاہیے تو چیف منسل صاحب نے سپیکر صاحب آپ کی موجودگوی میں یہ کہا کہ ہاں حکومت تیار ہے یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور ایک برننگ ایشو ہے ایوان ضرور اس پر نہ صرف بحث و مباحثہ کرے گی بلکہ خراردات پیش کرے گی نہ صرف خراردات پیش کرے گی بلکہ تلنگانہ اسملی کے ذریعے سارے ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے گی اور بتائیں گی کہ کیوں یہ خانون غلط ہے اس کے لیے میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خانون سیاہ خانون پر بحث کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا لیکن یہ بات میں آج آن ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مسلمان سی اے کے قلاف ہے لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندووں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے نہیں ہم کو خطے اعتراض نہیں ہیں آپ صرف ان تین ممالک کے ہی ہندووں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو کیوں اس ملک کا شہری بنانا چاہتے ہیں آپ ساری دنیا کے ہندووں کو ہندوستان کی شہریت دیجئے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہیں بھئی سیتے مسلمان کہوں گا ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ قانون یہ خانون میں جو باتیں ہیں وہ دستور کے قلاف ہیں ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ جو بھی خانون بنتا ہے اس خانون میں ایک سنسٹ کلاوز ہونا چاہیے سنسٹ کلاوز کا مطلب یہ کہ خانون کو بند کرنا چاہیے اس خانون میں کہا گیا کہ دوہزار چودہ سے پہلے آنے والے بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے آنے والے وہاں کے مائنورٹیز کو ہندوستان کی شہریت دی جائے گی ضرور دیجئے ہم کو اعتراض نہیں خطے اعتراض نہیں اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ اس کو کلوجر کیوں نہیں دیئے اس میں آپ یہ کہیے کہ دوہزار چودہ سے آنے والوں کے لیے ہم دو تین مہینے کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وہ آ کر منسٹری آف ہوم آفیرز یا ڈسٹرک کلیکٹریٹس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں دے دیں اس کے بعد اس کی سکروٹننگ ہوگی اور سکروٹننگ کے بعد ان سب کو شہریت دے دی جائے گی کلوجر نہیں ہے اس میں دوہزار چودہ سے آنے والے کب تک کیا دوہزار بیس دوہزار چوبیس دوہزار اٹھائیس تک بھی کیا وہ اپلائی کرتے رہیں گے شہریت لیتے رہیں گے یہ اعتراض ہے اس میں کلوجر نہیں اور پھر سی اے اے کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا ڈاؤٹ ہوگا یا ہم غلط ہوں گے ہمارا یہ ہے کہ یہ سی اے اے کو کھلا رکھ کر تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سی اے کے تعلق سے اور ان پی آر اور ان ایر سی کے تعلق سے بھی میں کہوں گا ضرور اس واسطے کہ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صاحب اس میں لیکن مختصرا ضرور بیان کرنا یہ میرا فرض سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں مختصرا بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان پی آر بھی آ رہا ہے ان پی آر ہو ان پی آر سے اختلاف یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں لیتا ہوں صاحب میں ختم کرتا ہوں ایک پانچ منٹ بول کی ختم کرتا ہوں صاحب صاحب مجھے اجازت دیجئے صاحب اس واسطے یہ اہم اور ضروری ہے کہ میں میں ضرور میں اس پہ مختصرا بیان کروں گا اور برابر اس آگے بڑھوں گا صاحب اس میں اور لیتا لنگانا کی چنر شکرہ راہو نے مجلسی فلوریڈیر اکبر ادینویسی کو تایا قند دیا کہ وہ جاری اجلاس میں سی اے اے ان پی آر پر ضرورت پڑھنے پر تین گھنٹے مباحث کائنخواد عمل میں لائیں گے کیونکہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے جس سے ہر کوئی متاثر ہے اور لیتا لنگانا بتا کہ ان پی آر میں کئی ایک سوالات ہیں جو اضافی کیے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس خود پیدائشی صداقت تامہ موجود نہیں ہے کیونکہ اس وقت بچے گھروں ہی میں پیدا ہوا کرتے تھے اور انہوں نے پیدا کہ پیدائشی سرٹیفیکٹ کہاں سے لائیں گے خاص کر دلیت طبخہ اخلیت طبخہ اور دیگر تمام کو اس پر پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تفصیلی مباحث مناخت کرتے ہوئے تلنگا سمیلی ملک کے لیے رہنمائی کرے گی جیسے تمام ملک کے افراد مطمئن ہوں گے تلنگا سمیلی ملک کے لیے آپ کو دعوکان لیے پہن نا کے برث سرٹیفیکٹ لیے دو من نو بیولوی دے شاملات میں نینے جنب پا دیکشی اللہ how do I prove honestly speaking نا کے برث سرٹیفیکٹ لیے دو او نمد دے ماند دے ماند دے اہ کالام لے پیددلو جنماناوان راہنشت رو لے دیکشش او لے والن آیاکارا آیاکارا بیلچے باتمالی جنماناوان راہنشت جنماناوان راہنشت مالکinterpret مالک ceremonies جنماناوان راہنشت لیکن میں نے شبا ہے چیز میں سیکھا ہے ۔ یہ کیا لئے تو جاتی ، جو رہا رہا ہمیں کرتا ہے مجھے تو آپ کو اینکھی چاہتا ہے لیکن کے دائماں لیکن ، آپ بٹنا آپ کو جو رہا ہے کہ وہ جمعہ میں مجھے اپنے دلوز نہیں ہے جد نے فکر میں جاتا ہمارے میں لئے میرے مورس وقت اٹھلا ہمارے دلید گا جمعہ 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 جس بروں سے ملکی رساً آپس سے ملکی رسول pem şeker servant... ملکی برفض ابétotte Fra shrinküd global کا علیہ Kann indoیم پر تر کوئی اور نیم ڈا THERE پر مولанию עند چاہم tentوہ نخترمہ کتابی aban نسم pospolic کاری و obو estão بارس سے ملکی رسول میں آپ کے دالے تو وہ we deity... Each entity very fundamental heel چیزم submitted ہے sangat probably اور چیزمی دان اگولا فرشتا ہوند. اب لچنا چھٹا ہم. راج جاغمولا مطم مولوندہ سنتنس ہے without any religion, race, creed, or caste آن ان انٹت دی. کانی ایک پاتکللر religion مالان تیلنچہ منہ آئیں چندی. آذی انکارکٹ آدھیکشن. می اوپکوم. یاں گا. no civilized society will accept that. اب پڑکے پرو پوتا ہوندی. یلے یون لگ چرچی صرفتا ہوندی. international assembly لگ چرچی صرفتا ہوندی. دیشان کن چرچی صرفتا باتکہ ker complicated. باتکہ pedا ہوندی. السراح اقتند دیشان کن چھلсы. صفتا ہوندی. یون لگ. یون لگ چاہے دیشان کن چاہے. you have to make a living kowro ange ب adv kat kasز. yes یہ دیشان موقع رائیٹو مہمでは انتر بہ گ دیشان druk we will certainly raise our voice. 어디 Lynn موسیقی 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 مزید فرویٹر اکبروٹین اویسی نے پرانے شہر میں پینے کے پانی کی سربراہی کو ممکن بنانے پرانے شہر میں میٹرو ریل کا جلدہ جلد آغاز کرنے حیدرباد کی دو تاریخی امارتوں دواخن عثمانیہ اور عثمانیہ انیورسٹی کا تحفظ کرنے اوقافی جاہدادوں کا تحفظ کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور انہوں نے حکومت سے اس بات پر ادھار تشکر کیا کہ منجز کی نمائندگی پر انیسل غربہ کے لیے جامع نظامی آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے بھی فنڈ جاری کیے گئے ہیں رابازی اسلامی سینٹر کے لیے ارازی بھی فراہم کی گئی ہے اور اخلیتوں کے لیے بڑے پیمانے پر بجٹ مختص کیا گیا ہے انہوں نے مختص کردہ بجٹ سارے کا سارا خرچ کرنے پر زور دیا آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پرانے شہر کے کئی مسائل ہیں اور ہیدر آباد کے بھی کئی مسائل ہیں ان مسائل میں چارمینار پیڈیسپنائزیشن پروجیک کے تعلق سے کہا گیا کہ اس پروجیک کو مکمل کیا جائے گا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پروجیک آج تک بھی مکمل نہیں ہوا نئے بریجز ڈالنے کا نئے پل پر اعلان کیا گیا اور جیو بھی نکالا گیا لیکن آج تک سنگ بنیاد نہیں اس کا کام نہیں ہوا میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ انہوں نے موسی کے تعلق سے بھی کہا تھا کہ موسی کو صاف کیا جائے گا لیکن آج تک بھی اس کو صاف نہیں کیا گیا میں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اوخافی جائدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور اوخافی جائدادوں کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ساری جائدادیں جو سیکنڈ سروے و وق پروپٹیز میں جن کی نشاندہی کی گئی تھی ان پروپٹیز کا تحفظ کرنا ہے لیکن آج تک بھی وہ تحفظ نہیں ہوا میں حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اج میرے شریف میں رباد کی تعمیر کا اعلان کیا گیا لیکن آج تک وہ بھی پورا نہیں ہوا حج ہاؤس کی بلنگ کے بازو میں جو عمارت ہے سارے اخلطی اداروں کو وہاں لانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن آج تک بھی اس پہ عمل آواری نہیں ہوئی ہے میں حکومت سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ خابل مبارک بعد ہے حکومت جنہوں نے ائمہ اور موزنوں کے لیے مہانہ تنخاہ کا اعلان کیا منجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے بعد ہمارا مطالبہ تھا اس کو خبول کیا لیکن پانچ پانچ مہنے تک نہیں دیا جا رہا ہے اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت اور کیسی آر صاحب کا شکریہ کہ آپ نے وکہ مسجد کے رینویشن کے لیے پیسے کی منظوری دیں لیکن وقت گزر چکا ہے لیکن آج تک بھی مکہ مسجد کے رینویشن کا کام بلکل سوس رفتاری کے ساتھ چل رہا ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ ریجڈنشل سکولز کو ریگولر سٹاف اور پرمننٹ سکولز بلڈنگ بنانا چاہیے لیکن اس مطالبہ پر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اوورسی سکولرشپ کے لیے کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ بارہ فیصد تحفظات دیے جائیں گے لیکن کیا ہوا بارہ فیصد کا خیر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ وہ جو تحفظات آنڈرہ پردیش میں دیے جا رہے تھے اور آنڈرہ پردیش کے ٹوٹنے کے بعد تیلنگانہ وجود میں آنے کے بعد وہ تحفظات بھی آج سپریم کورٹ میں زہر دوران ہے حکومت کو توجہ لینی چاہیے اور یہ چار فیصد تحفظات کو بچانے کے لیے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی اقدامات کرنا ہے وکلاوں سے مشورہ میٹنگز کرنا چاہیے اس کو سیریس لی لینا چاہیے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر یہ تحفظات سپریم کورٹ سے چلے جائیں گے تو پھر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا ناصر مسلمان کا اسلاح پروائی کے لیے مسلمان حکومت پر بھی الزام لگائیں گے کہ انہوں نے اس کی صحیح حفاظت نہیں کی یہ بات بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ امبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد کو روڈ کی وائڈننگ کے نام پر شہید کیا گیا اور چیپ منسس صاحب نے وعدہ کیا تھا مجھ سے بولا تھا کہ اکبر صاحب ہم بنائیں گے مسجد کو لیکن آج تک بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی میں امید کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایک خانہ مسجد کی مسجد کی تعمیر کا کام کا جلد از جل آپ آغاز کریں میں یہ بھی حکومت سے کہوں گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ فلک نما جونئر و ڈگری کالج کے لئے بیس کار دیں گے اس کے تعلق سے بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ فلک نما چنچل گڑا اور خلے گولکنڈا کا جیو نکلا ہے لیکن بینڈنگ کی تعمیر نہیں ہوئی ہے وہ کب ہوگی کہ یہ پرانے شہر کی ترقی کا معاملہ ہے اور میٹرو ٹرین پرانے شہر میں ہونی چاہیے اور آنا چاہیے میں یہ بھی کہوں گا کہ گداوری کا جو پانی ہے اس کو بھی حیدرباد میں لانے کے لئے اور حکومت سے میں یاد دلانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹو بیڈ روم ہاؤزز کا کتنا کام مکمل ہوا کتنے ٹو بیڈ رومز آپ دیئے ہیں لیکن اس تعلق سے بھی تفصیلات گورنر کے خدمے میں نہیں کیے گئے صرف یہ کہا گیا کہ ٹو بیڈ روم بنائے جا رہے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے ٹو بیڈ روم بنائے گئے ہیں کتنے دیئے گئے ہیں اور میں ایم ایم ٹی ایس فیس ٹو ورک جو اب تک نہیں ہوا ہے اس کے تعلق سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ کام بھی کب ہوگا حضرت نگانہ کی اچھر شیخہ راؤو نے ملیسی فلوریڈیر اکبر دن اویسی کو تیہ خندیا کہ پرانے شہر میں کرشنا اور گودابری دونوں ندیوں سے پانی سربراہ کیا جائے گا اور حکومت پرانے شہر میں میٹروریل کے آغاز کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اعدامات کر رہی ہے دواخن عثمانیہ کے ساتھ ساتھ پرانے شہر میں مزید ایک دواخنہ خائم کیا جائے گا ریالہ نے بتایا کہ حکومت حیدرباد میں تین سو پچاس بستی دواخنے خائم کر رہی ہے ریالہ نے ملیسی فلوریڈر کی جانب سے حکومت کی کارک کردگی کے ساتھ آیش کرنے پر آگباردی نوویسری سے ازہارے تشک کرو بھی کیا آگباردی نوویسری سے اوال سیٹلے نیل تک پوستنیا نرو انفاکٹ ایمبرو آئندھی گتن لوہ 119 مجد ہونڈے دھی اپنو 127 مجد سپلائی جہستا نرو definitely ریگمین انہوں کے دیشتا ہونڈا once that ریگمین is complete برمان میں مانے پاٹ روست دی I am assuring the honorable member that Krishna Godavari دونوں کا پانی ملا کے پانی ادھر سے بھی آو یا ادھر سے بھی آو پورے شہر کو سپلائی کرنے کے لیے کسی طرف کو ایک تکنیقل problem بھی آیا تو Godavari سے بھی آرہ تو پورے شہر کو دے دےنا ایتو Krishna سے بھی آرہ تو پورے شہر کو دے دےنا بولکہ سرنگ میں بنا رہے اس کا قریب قریب دو تین ہزار کروڑ کا کرچہ ہے وہ under process ہے وہ جیسا مکمل ہو جائے شہر میں پانی کی کوئی قلط نہیں ہوگی ابھی بہت حلو آ پہلے کی ستیتی نہیں رہا بہت کم ہو آ پانی کا قلط آگے سے لے کے آ اب اللہ فضل سے کوئی دکھت نہیں ہوگی میں آپ کو ایکین دلاتا ہوں میرے تینکس یپنا رو کونی پانلو جارگنائی سنتوشم انکو وشیمیر اپنارو پات بستگی metro yes government is fully committed recently i spoke to the L&D company they were asking for our help help by the government i said we will think provided you complete the whole city metro rail immediately on war food basis you complete it previously there were apprehensions there were some objections objections raised by Majlis party also for alignment change of alignment and all that now every doubt is cleared now Majlis party is accepting all the MLS are accepting everybody is accepting there is no hurdle i told that L&D company fellows i will request Mr. Akbaruddinowaisi and also the Hyderabad MP Mr. Asuddinowaisi they will stand with you all our old city MLS will stand with you and they will take forward the metro rail construction old city they will take the leadership i assured them i hope you will do so then there will be no problem i am requesting the Honorable Minister for Municipal Administration to start it immediately and complete it on a war food basis inshallah it will be jail and I will be back to it I will be ان کو اچھا نام نہ ملے یہ انکم انشاء ہے اس کو کاٹتے 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 ہم آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی حال نکال رہا ہوں ہیلتھ بنیشنر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں وہ آج مصروف ہے کرونا کے معاملے سے چھو تھوڑا ٹائم لے لیں کہ ہم سب ساتھ بائٹیں گے اولڈ سیڈی کے لئے اور ایک دعاو کھانا کے بھی جورت ہے میرے نظریہ میں اسمانیہ کے ساتھ ساتھ وہ پرنٹنگ پریس یا کسی اور جگہ بھی کچھ اور طرف بھی چاندرہان گھوٹا کا طرف جائیں گے کیا کدھر بنیں گے کیا بنیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کسی فکر کی ضرورت نہیں بس کشکبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کل گورنر صاحبہ کے یہ تقرور میں بھی بتا دیا گا کہ ساڑھے تین سو بستی دعاکانیں کھولے جائیں گے کہ وہ محلہ دعاکان جو ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ چل رہا ہے اس کا کام بھی ہم لوگ بیٹھ کے سونچیں گے اتنا فکر کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو اچھی بات ہے سرکار کے اچھومنٹس کے لئے کہے ہیں میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایک بات بھی کل فائرنرس مجیسر صاحب آپ کو کہیں گے آپ کو سٹیٹمنٹ بھی دے دیں گے بجٹ جہاں تک مجھے نالیج ہے آپ نے ذکر کیا تھا جب بجٹ کم کیا گیا تھا تو آپ بولے اچھا انداز میں بولے آپ کہ سو بھی کا کم ہوگا تو ہمارا بھی کم ہوگا لیکن گجارش کی جاتی ہے کہ سارے کے سارے کرچ ہو جائے اور میں ہیپیلی ای انفرمیو کہ ہر نیا پیسہ پرپوزہ سپنٹ اور پرپوزہ کل آپ بجٹ میں سننیں گے فائنس مجیسر صاحب کیا لہا رہے آپ سامنے آجا گے ہائیوان کے سامنے وہ بھی ہم انسی اللہ پورا پورا کوشش کریں گے ہر نیا پیسہ کرچ کرنے کا ایوان میں ہنگام آرائی کرنے پر انہیں سپیکر نے ایک روز کے لیے آئیوان سے موطل کیا ان کی موطلی کے خلاف دیگر کانگریس آراکین اسمبلی کی ہنگام آرائی پر سپیکر نے کانگریس کے دیگر پانچ آراکین اسمبلی بھٹی وکرہ مارکہ جے پکاش ریڈی سرید ربابو انہسیہ اور دیگر کو ایک دن کے لیے آئیوان سے موطل کرتے ہوئے باہر کیا سیدی پر انہسیہ اور دیگر کو ایک دیگر کانگریس کے دن کے لیے آیا موسیقی 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 تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومت پر اجزام آیت کیا کہ جمہوریت کا خون کرتے ہوئے اپوزیشن کا صفایہ کر رہی ہے اور انہیں سرکاری دباخنوں کی ابتر حالت پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ڈاکٹرز کے تخرورات اساتیزہ کے تخرورات عمل میں لائے جائیں اور ریاست کے تمام اضلعہ کی ترخی کے لئے اقدامات کیے جائیں ریاستی وجل پنچائے تاج اید اکرار اور کمٹ راج گوپالڈڈی کے درمیان لبزی تقرار بھی دیکھئی گئی رائی تو ہی پی گونڈا ہے نا کمی پوٹھا لنے نینی پرپوٹھا دوشانوں نینی کٹرنے سیندھیلنو دیکھشا آدھ آینا تپک آدھا دیکھشا مکہ ماندرگاہ تپک آدھا دیکھشا تیلانگا تیلانگا دوولن دیسکوچی نتیمیدہ بیٹکوٹنے تیلانگا در ترہا دیکھشا یہ لگو دیشن پارٹیلہ تیلانگا رہ دو تیلانگا رہ دمک راجگوہ پالےٹی گارو راجگوہ پالےٹی گارو بیٹکوٹنے ریاستی وزر فنانس ہر اشراو آٹھ مارچ بروز اعتبار کو سال دوہزار بیس اکیس کا اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے ذراعی کے مطابق اعتبار کے روز پیش ہونے والی بجٹ میں تمام محکمجات بشمول اخلیتی بجٹ میں بھی کٹاوتی کا امکان ہے کیونکہ ریالہ کے چنل شیکر راؤ نے تمام محکمجات کو ہدایت دی تھی کہ وہ معیشیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بجٹ کی تیاری عمل میں لائے کورونا ویرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں ایسیل سکیتر ریاستی وزر سہت ای راج اندر نے سیکٹریٹ سے ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے ذلعی کالیکٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور موجودہ صورتحال کا تفصیل طور پر جائزہ لیا اور نے تمام ذلعی کالیکٹرز کو ہدایت دی کہ صورتحال پر قریب ہی نظر رکھیں اور بیرونی شہری اور ممالک سے آنے والے افراد کا ریکارڈ رکھا جائے اور عوام میں احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں جاری شعور بیداری مہیم میں بھی تیزی لائی جائے اور ریاست کی عوام سے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی بھی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیز احتیاط ہی موجودہ صورتحال میں بہتر ہے موسیقی آئیے دکھیں ہوں فے کے باقی خمرہ زنورین ایڈوکیشن ویل فیر سوسائیٹی کے زیر احتمام زنورین حفظ اکیڈمی کا آغاز کیا گیا جو کہ لکشمی گڑا بندلہ گڑا میں واقع ہے اس تخریب میں بیرونی مہمانہ نے شرکت بھی کی زنورین ایڈوکیشن ویل فیر سوسائیٹی کے زیر احتمام زنورین حفظ کی جانب سے ریاستی سطح پر جدید پہلی اصری دینی رہائش اکیڈمی زیر سرپسی آزان گروپ آف انسٹیٹوشن و آخر لکشمی گڑا کے پہلے قیم پہ افتتہ بل ترتیب مواغ خالص صحف اللہ رحمانی ترجمان مسلم پرسنلہ ٹرسٹ دینی تعلیم کے بغیر اصری تعلیم زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتی کیونکہ خوران تمام علوم کا معاقض ہے اور بتایا کہ زنگی گزارنے کے تاریخ و دیگر حقوق اس میں بتائے گئے ہیں موخورنی نے تعلیم کے اہمیات و فادیت کو واضح بیان کیا ڈاکٹر یوسف آزم نے اکیڈمی کے قرارز و مخاصد و دیگر احوال سے واقف کروا اور کہا کہ اکیڈمی کی عمارت تقریباً چار منزلہ ہے جو تمام اثری بنیادی سہولتوں سے لائس ہے جس میں پانچوی تا ساتوی جماعتوں میں داقلے دیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سائنس انگریزی حساب خاص طور پر پڑھائے جائیں گے اس موقع پر رحمل قطعہ مرانا عرشد ندیم ندوی مرانا مراندین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے انجمن ترقی و بقع اردو کی جانب سے اردو زبان و عدب کی ترقی میں اردو تنظیموں کے کردار پر ایک گول میں اس کانفرنس کائن قاد میڈیا پلس آڈیٹوڈریم واقع گن فاؤنڈری میں عمل میں آیا اردو کی ترقی و ترویج کے لیے مختلف تنظیموں کے سربراہن نے اپنی جانب سے تجاویز پیش کی اور تنظیموں کے ایک فیڈریشن کے قیام پر زور دیا گیا اس گول میں اس کانفرنس میں سرپرست مانو المنائی اسوسییشن مصطفی علی سربری کے علاوہ تنظیموں کے سربراہن ڈاکٹر میم قاف سلیم اسمائل رب انساری ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق ڈاکٹر جاوید کمال ڈاکٹر مختار احمد فردین صاحب زادہ نواب وقار الدین علی خان ڈاکٹر محبوب فرید ایڈو کیٹ عطیق پاشا کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اور اپنی جانب سے تجاویز پیش کی انجمن ترقی بقا اردو کے سربراہ اعجاز علی قریشی ایڈو کیٹ نے قیر مقدم کیا موسیقی موسیقی مجھے صدر ہوں اور پروپیسر محمد مصطفیٰ علی صاحب جو اس کے سرپوریس کے حالہ ہے تو مسرسل ہم چار پانس سال سے مسرسل اردو کیسے سی سی ایس مادھاپور اور لاؤ این اوڈر پولیس نے مشترکہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے سرقے کی وارداتوں میں ملوبس ایک ملزم کو حراست میں لیا ملزم تقریباً دس کیسے میں ملوبس پایا گیا ہے کمیشنر پولیس سائبر آباد وی سی سجنار آئی پی ایس نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ چھتیس سالہ ایم ششکان متوطن جلے گنٹور کو حراست میں لیا گیا ہے جو ٹو ویلر کے علاوہ فور ویلرز موٹر کاروں کے سرقے میں ملوبس ہے ملزم کے خبزے سے سات موٹر کاریں ہیں اور ایک ٹو ویلر جملہ مالیتی ساٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے رقم برامت کیے گئے کمیشنر پولیس وی سی سجنار آئی پی ایس نے ملزم کے کیسے کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں آز ہم لوگ ایک تاٹی پرساد کر کے ایک آفینڈر کو پکڑے گئے یہ بیسیکلی فور ویلرز کو تیپ کرتے ہیں آز ہم لوگ ان کو پکڑ کے آٹھ کیسے ریکور کیا ساتھ فور ویلرز اور ایک ٹو ویلرز آلموسٹ ٹین کیسے دیٹڈ کیا لاسٹ ڈیسمبر میں آرسپرو میں ایک کیوٹی کا کار کا تیپ تو ہوا تھا اس کیس کو لے کے ہم لوگ بہت سارے ہمارا سی 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 ایس مادھاپور اور سیمشاپ اور مادھاپور پولیس بہت میند کر کے میند کر کے بڑے گئے اس سے پہلے بھی 2003 میں بھی آرسٹ ہوا اور پرسو بھی 2017 میں بھی آرسٹ ہو کے پرسو اکٹبل میں باہر آکے پھر اگر یہاں پہ اوسمان اور مالکونٹ ریڈی کر کے دونوں کو ملکے یہ آفینس سٹارٹ کیا سو ہم لوگ آز آرسٹ کر کے اس کو جیل بیجے گئے اور اس کے اوپر پی ڈی ایکٹ بھی لگائیں گے بالا جی نگر برندابن کولنی میں واقع ایک مکان میں تیویس سالہ قاتون کی ناش مشتبہ حالت میں پائے گئے جواہ نگر پولیس کے مطابق متوفیہ قاتون کی شناک انجلی کی حیثیت سے کی گئی ہے جس کی شادی دو سال قبل ہوئی تھی پولیس نے کون میں لطپت ناش کی بغرض پوسٹ مارٹم دواقہ نہ منتخل کیا جبکہ کیس جرس کرتے ہوئے تحقیخات کا آغاز کیا گیا اس کیس کے سلسلے میں کلیوس ٹیم نے مخام واقعے سے شواہد بھی اکھٹا کیے اور مختلف زاویوں سے تحقیخات کا آغاز کیا گیا ہے موسیقی ریاستہ تلنگانہ خاص کر دونوں شہروں میں کورونا وائرس کے قوف کی وجہ سے کئی سرگرمیاں ٹھپ دکھائی دے رہی ہیں وہیں دوسری جانب ریاستی حکومت تمام تار اقدامات کر رہی ہے کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جائے اس سلسل کے تحت کمیشنر پولیس سائبر آباد وی سی سجن نار آئی پیس نے سائبر آباد حدود کے تحت کیے جارہے اقدامات پر میڈیا سے تفصیلی گفتگو بھی کی کمیشنر پولیس کے ہمراہ سی ایس سی ہائی سیا تنظیموں کے سربراہان اور آئی ٹی کمپنیز کے سربراہان بھی موجود تھے اور نے بتایا کہ تمام خانگی ہاسپٹل سے انتظامیات سے سلسلے میں مذاقعات کیے گئے ہیں علاوہ از ہی ایک کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں کمیشنر پولیس سائبر آباد نے میڈیا کو اس سلسلے میں مزید تفصیلات بھی بتائیں ہمارا پاس جو دو کیسے تھا وہ نیگٹیو آیا ہے اسے پہلے جو کیس تھا وہ دوبے میں جا کے بینگور سے تروا آ کے دن ہیدرواد آیا وہ یہاں پہ لوکل کانٹیٹ کسی کو بھی پائرس نہ آیا ہے سو ایسی رومرز کو مت بلیو کریے یہ یئر بور نہیں ہے یہ ہوا میں آنے سے ڈیسیز نہیں ہے جب کبھی کوئی کاف فیور کوئی کورڈ وغزے سے کوئی سپٹ کرے تو نہیں کوئی ڈراؤپلٹس ٹچ میں آئے تو وہ ڈیسیز آنے کا ہے اور کوئی بھی اب سب سیچیوشن نورمل ہے کوئی بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے اب بہت سارے لوگ ماسک پہنے کے نہیں تو بہت سارے ہینڈ سینٹیزر ہیوز کر کے بہت سارے پرکوشنز لے رہے سو ماسک پہنے کا جروت نہیں سو میں پبلک کو ریکوست کروں گا سب نورمل ہے یہاں پہ بھی آئیٹی کورڈر میں بھی سب نورمل سی ہے پرسو یہاں پہ یہ ایک بیلڈنگ میں مائنڈ سویس میں یہ کیس آئے وہ آئے کر کے بہت سارے رونگ رومرز پہلے گئے وہ بھی نیگٹیو تھا سو آج ہم لوگ سی اوز کے ساتھ میٹنگ کیا سی اوز کو سب لوگ بول رہے تھے کہ ہمارا بزنس آپریشنز نورمل ہے کچھ تکلیف نہیں کر کے بول رہے تھے میں سب کو ریکویسٹ کروں گا پرکوشنز لینا پینک نہیں ہونے کیلئے میں ریکویسٹ کروں گا الوال پولیس نے ستائیس فروری کو ہوئے ختل کیس میں تحقیقات کے بعد چار ملزمین کو حراست میں لیا اور ان کے خفزے سے ختل میں استعمال کیے گئے ہتھیار بھی برامت کیے ڈی سی بی بارنگر زون نے میڈیا کو بتایا کہ تیس سالہ مائیکل ڈی سوزا کا ختل کرنے کے بعد اس کی ناش کو چلا دیا گیا تھا اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس زرچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اس خطر میں ملوث مقتول ہی کے دوست جی منیش سکمار وشال سکمار وگنیش اور سکمار گیتہ کو حراست میں لیا گیا جس پر انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا میڈیا پیس کیسی چیز، چیز مانگ دیگی کو بیڈیا میکل چیز سوزеры چیز چیز چایی چیز 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 کو چیز 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 فرqu نے اس کچھ گیا ہے کہ یہیچبر اور میں نے اس کی ضرورها ونتا زبا بافкої شبات رہت کرنے والے والے سکتہ لیا ہے سو یہ مجھے سے سکتہ لیا کہ وہ مختلف آجار سے زور چندھے ہیں وہ زور چندھے کو زور چندھے ہیں سو یہ سکس مانگز میں رو بائیں وہ ملل میں نے اس کے ساتھ لیا کہ اس کیا یہ اچھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ملے اس کے ساتھ لیا کہے ملے اس کے ساتھ لیا کہ پارشترا پرامثلہ کیا کرنے ہے اور مجھے کو لگتانے کے بعد وہی صاف کی کچھ رہا رہا بیٹھ میرے اور کہ وہ مجھے سے چند کرنے کے لئے میں نے وہی سے کہا analyses کی کچھ رہا 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 یا llamado امامی ویلایت کانفرنس بزیمن ولادت با سعادت قلیفہ چارمہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلوت مسکن میں واقع اوڈیٹوریم میں منخض کی گئی امامی ویلایت کانفرنس بزیمن ولادت با سعادت سیدنا علی مرتوزہ رضی اللہ تعالی عنہ بسر پرستی حبیب مشتبہ بن جعفر العیدروس کا اردو مسکن خلوت میں انقاد عمل میں آیا کانفرنس میں امام نفسی کی حیثیت سے حافظ موان صدر عزوان پاشا خادر لاوبالی بانیوں صدر قرآن اکیڈمی فید وارسی چشتی صدر انجمن محبان اہل بیعت نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا مقررین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی زندگی کے مختلف پہلوں پر تفصیل روشنی ڈالی اور بتاک عامد المسلمین کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام کا عملی نمونہ تھی مقررین نے مسلمانوں کو تلخین کی کیا اپنی زندگیوں میں قرآن سنت کے مطابق تبدیلی لائیں کنویر جلسہ سید محمد علی رضی چشتی خانقاہ چشتیا مولانا حبیب صحر علی دروس مفریض دن قریشی محرم نیسان صدر عبد میں خواتین جمعیت القریش تلنگانہ کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے سیدنا و مرشدنا الحبیب مجدبہ بن جعفر بن احمد العیدروس آخر میں ہم خبریں ایک بار پر شہریت ترمیمی قانون آلیر انکاؤنٹر مزید اقانہ امبر پیٹ کے سلسلے میں ریاستی حکومت سے استفسار قائد مقننہ اکبر الدنویسی نے ایوان ارسمبلی میں کئی مسائل کی جانب دلائی توجہ شہریت ترمیمی قانون این آر سی اور ان پی آر پر ایوان میں جامع مباحث ہوں گے میں قد صداقت نام پیدائش سے محروم ہوں اگر علا کے سی آر کا اسمبلی میں ریمارک کورونا وائرس کے تدارک کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کو لے کر ریاستی وزیر سہیت نے دلائی کلیکٹرز کے ہمراہ منعقد کی ویڈیو کانفرنس صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی دی ہدایت موٹر گاڑیوں کے سرخیں ملوث ملزم گرفتار ساٹھ لاکھ پچہ ہزار اوپے مالیتی گاڑیاں کی گئیں برامت دس کیسے سے ملوث ہونے کا انکشا کامیسر پولیس سائبر آباد کی میڈیا کانفرنس رسی کے ساتھ روبردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں ریاستی، خومی اور بینخوامی خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ روبری نیوز ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا اسلام علیکم موسیقی